موسیقی موسیقی سب سے پہلے لوکستہ اندولان کیا ہے اس کے بارے میں سنچت میں میں بڑھنن کروں گا تاکہ آپ سب کو پتا چلے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں اس کا پریشت بھومی کیا ہے 1975 سبی کو یاد ہوگا امرجنسی لگو ہوئی تھی امرجنسی کے دوران ایک بہت ہی نوی وقت میڈیکل کالیج میں گنٹور میں پڑھتا تھا اس کا نام تھا جے پرکاش نارائن آندھ پردیش میں یہ پرتا ہے کہ کافی ویروں کے پرتی یا آپ نے جو ستنتا سینانی ہوئے ان کے نام پر کافی لوگوں کے نام رکھے گئے ہیں آج بھی اگر آپ جائیں گے تو جوالہ نہرو نام کے بھی کئی لوگ آپ کو آندھ پردیش میں ملیں گے لالبادو شاستی نام سے بھی ملیں گے اور اسی طرح سے ڈاکٹر جائپرکاش نارائن جی کا نام بھی جائپرکاش نارائن جی پی کے نام پر رکھا گیا تھا امرجنسی کے دوران اس ینگ یوک کو یہ لگنے لگا کہ میری جو پڑھائی ہے وہ ویرث ہے کیونکہ اگر ڈیموکرسی یعنی جو اس دیش کا جو چلانے والا جو سنستہ ہے وہ ہی اگر ٹھیک سے نہیں چلے گی تو میں لوگوں کی کیا سیبہ کروں گا اس گہن سوچ کرتے کرتے جب تک وہ پاس ہوئے تب تک انہوں نے یہ ویچار کر لیا کہ میں سرکار میں جاؤں گا اور سرکار کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھ کر اس میں بدلاؤ لانے کی کوشش کروں گا جس سے کی ڈیموکرائٹک انسٹیوشن ایک ڈیلیوری کر سکیں اور انیس سو اسی میں انہوں نے آئی ایس کے اگزام دیا اور ایک دم ٹاپ ارجے پر رہے اس کے بعد میں انہوں نے آندھر پردیش کیٹر جوئن کیا اور سوابہ کی کی بات ان کی ہوگی کہ وہ شروع سے ہی بہت ہی جانے پہچانے کلیکٹر اور جس پت پر رہے ان کی جان پہچان الگ سے بنی اسی دوران شروعات میں وہ راجیو گاندی جی کی سمپرک میں آئے ایک کسی ٹور کے مطابق راجیو گاندی جی کو ان کو ان کا بہت اچھا کچھ بات کرنے کا طریقہ لگا تو انہوں نے ان کا انٹرڈکشن مانی شنکار ایئر جی سے کر آیا جو کی اس سمیں پنچائتی راج کے منتری تھے ان کے ساتھ میں کام کرتے کرتے 73rd and 74th کانسٹیشنل امنمنٹ اگر آپ کو معلوم ہوگا تو اس کی رچنا ہوئی جو کی 3rd tier یعنی کی district governments city governments گرام پنچائت ward committees اس طرح کی رچناک جی یہ کلپنا اس 73rd اور 74th کانسٹیشنل امنمنٹ میں کی تھی لیکن جب وہ سارے یہ کانسٹیشنل امنمنٹ میں جب سارے پرتوں سے نکل کر انتیم چڑھنے پر پہنچا تو اس کا سوروپ بلکل ویسا نہیں تھا جیسا کہ ڈاکٹر جائپرکاش نیاران جی نے کلپنا کی تھی اور وہ manipulated سوروپ ہوا 73rd and 74th کانسٹیشنل امنمنٹ دیروہ لاغو ہوا لیکن وہ ٹھیک سے spirit میں لاغو نہیں ہوا کام بھی کرنا جاتے ہیں 73rd and 74th کانسٹیشنل امنمنٹ بھی آیا لیکن کہیں نہ کہیں اور کچھ گر بڑھ ہے اس کے بعد ان کا صحبہ گیا رہا کہ انٹی راما راؤ کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کی سرکار بنی اور انٹی راما راؤ نے ڈاکٹر جائپرکاش نیاران کو اپنا پرائیوٹ سیکریٹری نکس کیا انٹی راما راؤ جی بہت اچھے لیڈر تھے بہت اچھے ویکتی بھی تھے لیکن ان کو کسی ایڈمیسٹریشن یا گونننس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی تو اس دوران ڈاکٹر جائپرکاش نیاران کو ایک موقع ملا پوری پردیش کو چلانے کا پیچھے رہ کر اور اس دوران جو 356 کا جو آرٹیکل ہے اس کا درپیوک جس طرح سے انٹی راما راؤ کو ہٹایا گیا جس طرح سے پیوی نرسے مراو اور انٹی راما راؤ کے بیچ میں پرسنل دشمنی کے قارن ان کی سرکار کو برخاص کیا گیا جس طرح سے دیفیکشن انٹی دیفیکشن لوگ کو توڑا گیا تو جس طرح کا واترمان بنا اس سے ڈاکٹر جائپرکاش نیاران کو یہ لگنے لگا کہ یہ منشعے چاہے کتنے بھی میرے چاروں دروہ اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ کام کرتا ہوں سبھی اچھے ہیں پھر بھی ڈیلیوری میکنیزم is somewhere filling تو یہ سوچ کر انہوں نے سولہ سال کی سرویس کے بعد میں چاک پتر دے دیا اور انیس سو چھانوے میں لوگ ستہ اندولان کا گھٹن کیا ادیش یہ تھا کہ باہر رہ کر اب میں سارے سسٹم یعنی کی انہوں نے یہ نسرچ کیا کہ کسی بھی سماج بیش کو چلانے کے لئے تین کیجوں کی آوشکتہ پڑتی ہے سماج و دیش ایک گاڑی کی طرح ہے اس میں ڈرائیور بہت اچھا ہونا چاہیے گاڑی ہے وہ بھی اس کے بھی پہیے اس کے بھی مشینری اس کا بھی انجن اس کا بھی ٹنکی سب کچھ ٹھیک ٹاک ہونا چاہیے تو ہی وہ ٹھیک ٹاک چلے گی اس کا مطلب ہے کہ اس دیش میں انسٹیٹیوشنز جو ہیں لیڈرز اچھے ہونے چاہیے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اچھے ہونے چاہیے اور تیسری چیز ہے سڑک جس پر گاڑی چلے گی وہ بھی اچھے ہونے چاہیے سڑک مطلب ہے سسٹم پولیسی لاؤ اینڈ ویریس کائنڈز او گورنمنٹ جو آرڈرز وغیرے نکالتی ہے اگر تینوں چیزوں کا سمجھوشن نہیں ہوگا تو یہ ڈیلیوری میکنیجم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر پائے گا کیول اچھا ڈرائیور ہونے سے باقی تونوں چیزیں اگر نہیں ہوں گی ٹھیک تو نہیں کام چلے گا کیول انسٹیٹیوشن ٹھیک ہونے سے ڈرائیور بلکل خراب ہوگا تو بھی نہیں چلے گا اس لیے انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ لوگ تو کافی اچھے ہیں اور کافی لوگ یعنی کی ہندو گرو چرچ سبھی طرح ایسے کوشش اپنے اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں لوگ کے اچھے وقتیوں کا نرمان ہو لیکن کسی کا بھی دھیان انسٹیٹیوشن بیلڈنگ کی طرف نہیں ہے کسی کا بھی دھیان جو سسٹم بیلڈنگ ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے اس لیے ان کا پورا اس کے بعد میں انہوں نے سوچا کہ پورا دھیان لگا کر اس پہ ہم ریسرچ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کے پاس بار بار جائیں اور جہاں ضرورت پڑے پبلک موپلائز کریں تاکہ پریشر یا ایڈوکیسی کے تھرو کچھ چینجز لائے جائیں اگلے دس سال انیس سو چھانوے سے دو ہزار پانس تک انہوں نے کیول یہی کام کیا اور ایڈوکیسی کے تھرو وہ انڈیا کے ساتھ سرکار کے ساتھ میں انہوں نے کام کیا جب انڈیا سرکار نے کانسٹیوشنل ریوی کمیشن بنایا تھا اس میں ڈاکٹر جائپرکاش ناران کا سباگ تھا اس کے بعد میں یو پی گورنمنٹ نے جب پورس نیشنل ایڈوائیزری کانسل بنایا اس میں ڈاکٹر جائپرکاش ناران کو انوائیٹ کیا تھا اس کے بعد میں سیکنڈ ایڈمیشیرشن ریفارم کمیشن بنا اس میں بھی ڈاکٹر جائپرکاش ناران سباگی ہوئے اور اس دوران کافی کچھ بدلاؤ اس دیش میں آئے کچھ دو چار میں اُلک کرنا چاہوں گا انٹی کرپشن انٹی دیفیکشن لاؤ سٹینٹن ہوا اس دوران اب جس طرح سے پہلے دیفیکشن ہوتا تھا اب اس طرح سے نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے پہلے کسی بھی سنکھیا کے منتری ہوا کرتے تھے ایک سمیں اتر پردیش میں 104 منتری تھے ایک سمیں میگالے میں 43 منتری تھے 43 ویدھائکوں میں سے 41 منتری تھے دو جو باقی بچے تھے مسکرائیے گمار ایک سپیکر تھا اور ایک ڈپٹی سپیکر تھا مطلب ساری کی سارے ہی لوگ سرکار میں تھے ایسے واتاورن میں کس طرح سے اس چیز کو روکا جائے تو اس طرح سے ایک اس سمیں ایرون جیٹلی جی لاو مینیسٹر تھے بہت اچھا کام ہوا اس دوران اور ایک قانون بنا جس کے قاران 15% سے زیادہ منتری نہیں ہو سکتے یعنی کہ لوہر ہاؤس کے جتنی سنکھے ہے اس سے زیادہ 15% سے زیادہ منتری نہیں ہو سکتے یہ اب قانون بن چکا ہے اس لئے آج کل آپ دیکھیں جمبو منتری نہیں ہوا کرتے اس کے بعد میں UPA سرکار آئی Right to Information Act کا نرمان ہوا اور Right to Information Act پاس ہوا یہ ایک طرح سے ٹولز ہیں کس طرح سے سرکار یعنی کہ انسٹیٹیوشن اور گورننس سسٹم کو کیسے صدارہ جائے ایسے کرتے کرتے انت میں 2005 میں رشت دوارہ یہ پتا چلا کہ یہ جو روٹ کاؤز ہے چاہے وہ کرپشن کا ہو چاہے کرنیلیزیشن کا ہو چاہے bad governance کا ہو چاہے کسی بھی چیز کو ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے اس کا ہو روٹ کاؤز ہے Political System Institution and Political System Basically Political System اس میں چار مددے نجر آئے ایک تو ہم نے ستنتہ کے بعد میں parliamentary system adopt کیا parliamentary system میں ویسے stand alone کوئی problem نہیں ہے بہت اچھا system ہے لیکن اس کے ساتھ میں ہم نے first past the post system of election جوڑ دیا جس میں کی چار کینڈیڈیٹ چار پانچ کینڈیڈیٹ کھڑے ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایک کینڈیڈیٹ ایک ووٹ اگر دوسروں سے جہادہ لے لیتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے چاہے combined vote of losing candidates are more than the winning candidate یہ دونوں system جڑنے سے ایک incentive create ہو جاتا ہے جس سے کی مجھے جیتنے کے لیے ایک یا دو پرسنٹ ووٹ ایڈیشنل چاہیے اس کے اس کے جادہ ہیں تو یادہ candidate کھڑا کروں گا یادہ type کی politics خیلوں گا اس constancy مگر مسلم جادہ ہیں تو میں مسلم candidate constancy خیلوں گا اس طرح کا ایک incentive mechanism بیلڈ ہو گیا یہ دونوں کے جنڈنے سے parliamentary system اور first pass post system سے تیسرا ہم نے ستنطہ کے بات میں کوئی دھیان نہیں دیا کہ کس طرح کی political party ہونی چاہیے گراس روٹ اس دیش میں سے گراس روٹ لیڈرشپ کو کیسے اوپر پلیٹ فارم دے تاکہ وہ آگے چل کر جلے دیش سٹیٹ کی لیڈرشپ سمالے دوسرا کس طرح سے ایک debating پلیٹ فارم بنے جس سے کی اس دیش میں کس کس طرح کی policies کس طرح کا culture چاہیے اس پر ڈیبیٹ ہو اور اس سے نشکرس نکلے ہوئے جو طریقے ہیں ان کو سرکار میں آنے پر عمل کیا جائے اس پر بینہ دھیان دیئے ہوئے ہم نے political parties کا گھتن کیا اس کے قارن ساری کی ساری political party آج آپ کو جیدہ تر 90% political parties آپ کو family oriented parties دکھتی ہیں family control party دکھتی ہیں تو تیسرا یعنی parliamentary system first past post system and undemocratic political party یہ دگنا بش بن گیا کوئی نئی leadership آئے گی نہیں dynastic parties کے قارن first past post post them دے دیئے ان کو کہ ہم کسی بھی طرح سے 20% لوگوں کے اوپر concentrate کریں تاکہ ان کے اگر concentrate vote مجھے مل جاتے ہیں تو میں 100% winner ہوں باقی 80% جو constancy اس کو بھول جاؤ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا چوتھا جو مول کارن ہے شروعات میں آئے تیس جو constitution کے رجائط تھے انہوں نے اس در کے مارے centralized governance کا نیرمان کیا کہ بھارت ایک بھارت ایک بہت complex society ہے بہت divisive society caste creed religion language region ہر چیز کے لیے divisive forces ہیں اس لیے انہوں نے اس چیز کو اکھٹا دیش کو اکھٹا بنانے کے لیے ایک centralized governance کا کام کیا لیکن انہوں نے یہ کلپنا نہیں کی کہ آگے چل کر کبھی نہ کبھی delivery mechanism بنانے کے لیے decentralization کرنا پڑے گا تو آج اس دیش میں کیول تین وقتی ایسے ہیں جو decision makers ہیں پورے دیش کو تین لوگ decision making کرتے ہیں ایک PM ایک CM اور ایک DM پرائیم minister چیف minister and district minister اس کے علاوہ کسی کے پاس میں کوئی authority نہیں ہے سب alibai اس کا کام کرتے ہیں اس چار کارنوں کے چار institutional mechanism کے کارن ایک اس طرح کی view رچنا بن گئی کہ اس میں ایک vicious cycle بن گئی جو سسٹم کے اندر ہے وہ باہر نہیں نکل پا رہا اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا باہر رہا اسی چار کارنوں کے کارن کرپشن بڑھتا جا رہا ہے کرپشن دو طرح کا نوٹ دیکھا گیا ہے ایک کرپشن ہے greed based جو منشی کی لالچ ہوتا ہے وہ کچھ پولیسنگ کر کے کچھ اور انسٹویشنل میکنیجم کر کے جس سے کی کنوینینس آف کنوینینس آف لیونگ شوڈ بی ٹورز آنیسٹی نوٹ آنیسٹی یعنی ایسا سماجک باتاورن بننا چاہیے ایسا دیش کا باتاورن بننا چاہیے جس میں ایمانداری چے جینے کے لیے آسانی ہو بہی مانے سے جینہ مشکل ہو لیکن آج اگدم الٹا سیچویشن ہے یہ گریڈ بیس کرپشن کو کسی طرح سے روکا جا سکتا ہے لیکن پرس پاس پور سسٹم پارلیمنٹری سسٹم ایمان ڈیموکرٹک پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر ایک نیڈ بیس کرپشن کی نیو رکھی ہے کیونکہ پولیٹیکل سسٹم کو الیکشن جیتنے کے لئے اور الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز کو چلانے کے لئے illegitimate منی کی بہت ضرور پڑتی ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا تمیل نادو میں ایوریج کونسٹنسی میں پانچ کروڑ روپے ہر ایمیلے نے خرچ یہ اکاونٹڈ منی نہیں ہو سپتا کس لیے ہوتا ہے لکھر ڈسٹیبیوشن کے لئے ساڑھی ڈسٹیبیوشن کے لئے آپ کیش آج دیا جاتا ہے ہزار روپے پانچ روپے کا نوٹ اس طرح کے بات بان کیونکہ ایک انسنڈی میکنج میں اور ایسی کمپیٹیٹی پولیٹیکس میں کوئی اس کی گیرنٹی نہیں کہ میں جیت ہوں گا لیکن یہ کمپیٹیٹی پولیٹیکس کے کارن it is کمپیٹیٹی سپین کرنا پڑے اسی طرح اس چاروں انسٹیوشن میکنیجم کے کارن ہم نے کیا پایا ہے کہ criminalization یعنی criminals کی demand سسائیٹی میں بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے سروے کیا تھا کچھ ایسی نام نہیں کچھ ایسی constancy میں جہاں پر repeatedly criminals جیت کر آ رہے ہیں تو ہم نے سروے میں پایا چار پوچھے گئے تھے کہ ایک یہ جو criminals ہیں یہ اتنی پیسہ کما لیتے ہیں یہ اپنے سماج یعنی criminal سماج میں اپنے leader ہوتے ہیں یہ آرام سے جیوان جی سکتے ہیں بڑی بڑی گاڑی ہم گھومتے ہیں یہ پولٹکس میں چاہتے ہیں ایسا کیا کارنے کی پولٹکس میں چاہتے ہیں کیونکہ پولٹکس میں آنا تو خطرہ ہے پولٹکس میں آنا مطلب پولٹکس سماج سب کو پتہ جل گیا کہ یہ criminal ہے وہ آرام سے اپنی جیوان جی سکتا تھا لیکن پھر بھی پولٹکس میں آتا ہے دوسرا پرشنی تھا اگر پولٹکس میں آتا بھی ہے تو ایسا بے کوب بیچ میں جی 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 لوگ اس کو بوٹ دیتے ہیں اتتر یہ تھا اگر ہم اس کا نشکرچ یہ ہے کہ آج کے سماج میں گنڈے یا criminals نہیں ہوں گے تو ہم ان کو create کریں گے پیدا کریں گے